السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلیم اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین آج کے درس کے لئے میں نے ایک اہم سوال کا انتخاب کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ تکبیر اقامت کے بعد کوئی بھی سنت یا نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے فرض نماز کے لئے جب اقامت کہہ دی جائے اور امام مسلح پر امامت کے لئے کھڑا ہو جائے اور وہ نماز شروع کر دے تو پھر دوسری کوئی بھی نماز فرض نماز کے علاوہ جائز نہیں ہے اس کی دلیل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کے لئے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے اس فرض نماز کے جس فرض نماز کے لئے اقامت کہہ دی گئی ہے طرف وہی نماز ہمیں پڑھنی ہے مثال کی طور سے ہم سنت پڑھ رہے تھے فضر کی نماز کا وقت ہو گیا امام مسلح پہ آ گیا اقامت کہہ دی گئی اب ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم سلام پھیر کر کے اور اس فضر کی فرض نماز میں شامل ہو جائیں عشاء کی نماز سے پہلے ہم محزید میں پہنچ گئے ہم نفل پڑھ رہے ہیں محزید نے تکبیر اقامت کہہ دی امام مسلح پر کھڑا ہو گیا نماز شروع ہونے والی ہے یا نماز شروع ہو گئی ہے اب ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم سنت یا نفل پڑھتے رہیں بلکہ سلام پھیر کر کے اس نماز کو ختم کر کے ہمیں چاہیے کہ فرض نماز میں شامل ہو جائیں یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ مسئلہ اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی سنت اور نفل پڑھتے رہتے ہیں اور فرض میں شامل نہیں ہو جاتے جتک کہ ان کی سنت نماز یا نفل نماز مکمل نہیں ہو جاتے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم تمام مسلمانوں کے لئے نمونہ قرار دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ وسوط حسن تمہارے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہماری وہی عبادتیں اللہ قبول کرے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور سنت کے مطابق گزارنے کی تحفیق دعا فرما اور ایمان کے ساتھ موتا نصیب فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی